اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے بجن کو دبا لیجئے ویورز منگل کے روز 11 اکتوبر کو سینٹ کا اجلاس مناقیت ہوا اور اس اجلاس میں متوقع تھا کہ مختلف تعلیمی آرٹیکلز کے اوپر باتشت کی جائے گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان میڈیکل انڈینٹل کمیشن کے بلکیوں پر کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی ہے البتہ اس کے اندر ڈیسیبل سٹورنٹس کے ساتھ ساتھ اور مختلف ایسے ایکٹس پر بات چیت کی گئے جن کو دوہزار بیس اور ایکس میں سٹورنٹس کی ویل فیر کیلئے پاس کیا گیا تھا ہوفیلی کہ اگلے کسی اجلاس میں پی ایم ڈی سی پر بھی بات کی جائے گی لیکن اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ چیز نوٹیفائی کرنا جو کہ آپ کو بہت ہی کم جگہوں پر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایکٹ کے اکورڈنگ اگر آپ نے ایم ڈی کیٹ کو پاس کرنا ہے اور آپ نے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے اندر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کی پرسنٹیج کو ساٹھ فیصد ہونا ضروری ہے ساٹھ فیصد سے کم پرسنٹیج اگر آپ کی ایم ڈی کیٹ میں آتی ہے تو آپ کو فیلڈ کنسیڈر کیا جائے گا اور آپ کسی بھی پبلک یا پرائیوٹ سیکٹر کے انسیٹیوٹ میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے اندر ایڈمیشن حاصل نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ سٹونٹس ایک بہت بڑی فیک نیوز اس وقت مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر روم کر رہی ہے اس سے آگاہ کرنا بھی آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے اور یہ فیک نیوز ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے جانب سے ایک نوٹس کو ہائلیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے کہا ہے کہ ایڈوٹنگ یونیورسٹیز کو پی ایم سی کی جانب سے کوسن بینک پروائیڈ کیے جائیں گے اور یہ بالکل آپشنل ہوگا کہ ایڈوٹنگ یونیورسٹیز ان کوسن بینک کو یوز کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے آپ کو بتاتے چلیں پی ایم سی اس چیز کو میک شور کر رہی ہے کہ جتنی بھی ایڈوٹنگ یونیورسٹیز ہیں وہ پروینچل لیول پر اپنی ٹیکسٹ بکس کے اکارڈنگ پی ایم سی کے کوسن بینکس کو ہی فالو کریں پاکستان بھر میں تیرہ نومبر کو کنڈکٹ کیا جانا والا جو ایمڈیکیٹ ہے اس کے جو سینٹرز ہیں ان کے بالے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے اندر اس کے سینٹرز لاہور، گجراوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، دیرہ غازی خان میں بنائے گئے ہیں جبکہ سیند میں کراچی، حیدر آباد، نواب شاہ اور خیرپور کے اندر اس کے سینٹرز بنائے گئے ہیں کے پی کے اندر ایپٹ آباد، پشاور، سوات اور دیرہ اسماعیل خان میں یہ سینٹرز آپ کو ملیں گے جبکہ ملوچستان میں صرف اور صرف کویٹا شہر کے اندر ہی ایمڈیکیٹ کے سینٹرز بنائے گئے ہیں یہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کے جانب سے الوٹ کیے گئے سینٹرز ہیں انہی شہروں کے اندر آپ کا ایمڈیکیٹ ہونا پاسیبل ہے ہاپ فول ہی ہماری ویڈیوز آپ کے لیے انفرومیٹیو ہیں آپ انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بچن کو دبا لیں خدا حافظ